نون لیگ میں اکثریت ان لوگوں کی یہ ہے کہ جو اعتدال پسندی کی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو جو اعتدال پسندی کی سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کا جو بیانیاں ہیں اس سے اتفاق نہیں کرتے ان کو بیانیاں بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک مصبت سوچ رکھنے والے بیانیاں جو بدل جاتے ہیں ان کو ان کا بیانیاں جو ہے وہ حالات اور واقعات کے مطابق اپنے بیانیاں کو ایڈجسٹ کرتی ہیں آپ جیل میں کیوں میاں صاحب کو بیمار کر رہی ہیں صرف جہاں تک بیماری کا تعلق ہے جو موترمہ آج فرما رہی ہیں کہ جی میاں صاحب کا بلیڈ پیشر ٹھیک نہیں ہے میاں صاحب کی شغل ٹھیک نہیں ہے تو یہ صرف میاں صاحب مریم صاحبہ کو ہی کیوں بتاتے ہیں بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ جو بات ڈاکٹر کو بتانے والی ہوتی ہے میاں صاحب وہ بات مریم صاحبہ کو بتا دیتے ہیں یہ ہیلتھ والا بیانیاں میں سمجھتا ہوں کہ شاید تیسری دفعہ آ جا رہا ہے پہلے دھو دفعہ یہ بیانیاں پٹ چکا ہے جو ان کی ملاقاتیں ہیں یا جو ڈیل ہے یہ پہلے تھی اب نہیں ہے یا ابھی بھی وہ پسے پردہ چاریئے کا یہ مانتے ہیں مانتے رہے ہیں اور آج بھی این آر او مانگ رہے ہیں صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ کبھی ان کی بات اگر کوئی سن لے تو انہیں ایک حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے شاید کوئی بات ہماری تصدیم کی جا رہی ہے جب وہ ویڈ چوٹتی ہے تو اس میں شدت آ جاتی ہے جب پھر تھوڑا سا آسرا کہیں سے ملتا ہے تو پھر نرمی آ جاتی ہے جا جا شد مالک کی ویڈیو وغیرہ اور وہ سارا محمدہ چل پڑا اس میں ایک چیز جو بہت کنسرننگ آپ کی گورمنٹ کی ہے وہ تھا جو جیل میں خفیہ ملاقاتیں ہوئیں حاصل پھر ناصر جنگو آپ کو کیسے اس نے ملاقاتیں کر لیں میرے خان میں یہ سٹوری آپ نے بریک کی تھی اور یہ آپ کا کریڈٹ جاتا ہے اور آپ نے اپنی سٹوری پر سٹک کیا اور آپ کے بعد درست ثابت بھی ہوئی واقعا ہمیں اس وقت اس بات کا علم نہیں تھا اب جب یہ صورتحال آپ کے اس کے بعد سامنے آئی تو ہم نے دیکھا اور آپ دیکھیں کہ پھر یہ کڑیاں کیسے ملی وہی لوگ جو ملاقاتیں کر رہے تھے وہی اس ویڈیو سکینڈل کا کریکٹر ثابت ہوئے جیل میں ان کی ایک تنائی میں ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد ویڈیو سکینڈل میں ان کا نام آ جاتا ہے تو یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی گیم میں ملوث تھے جس طرح جس طرح چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ انوالمنٹ خود وہ خود بنتی جا رہی ہے اور چیزیں اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہیں جس طرح ابھی سپریم کورٹ میں حائلی میں ایف آئی اے کو کہا ہے کہ اس کے سارے معاملے کی تحقیقات کی جائیں تو میں آپ کی خدمت میں یارز کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ ایک دفعہ پھر جو آپ کی رپورٹ تھی اس کی انشاءاللہ تحقیق ہوگی ان کی نہ صرف ملاقات ہوئی بلکہ ان کی ملاقات کی وجہ سے سینئر لیڈریشپ کو باہر دھوپ میں تقریباً پونا گھنڈا انتظار بھی کرنا پڑا سپریٹنٹ جیل کو بھی کریں گے کہ وہ اس طرح کی ملاقات ہوگی وہ ویسے بتا جاتے دیتے جس بات کے آپ نشاندہی کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا ہمیں دیکھنا چاہیے اور انشاءاللہ تحقیق اس کو دیکھیں گے بھی اور گورنمنٹہ پنجاب سے ایف آئی اے جو بھی اسسٹنس مانگے گی ہم یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تحقیق کریں گے ایک انتہائی امیچیور ایکٹ تھا مریم نواز صاحبہ بھی اور بحیثیت مجموعی پی ایم ایل این کا بھی کہ اس سارے معاملے کو کنٹروورشل بنانا جیج صاحب کو انوال کرنا کورٹ کے فیصلے کو متنازع بنانا عدالتوں کے کردار کو متنازع بنانا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے ہمارے سینئر قانون دہان ہیں سب کا موقف یہی ہے کہ اب جو کچھ بھی کر لیا جائے اگر میاں صاحب کا چھٹکارہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف عدلیہ کے ذریعے ہو سکتا ہے ان کے اپیلیں پیڑنیں گے جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں آئے گا ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی بلکل پھنس گئے ہیں اور میں پھر دوبارہ اس بات کو دورانا چاہتا ہوں کہ یہ اس پریشر میں آ کر یا اس پریشانی میں آ کر مزید اگر کوئی چلاکی کرنے کی کوشش کریں گے تو مزید پسیں گے